موسیقی جماعت کھڑی ہو گئی تھی میں آگے بڑھ گیا کچھ دیتوں میرا ذہن فقیر بابا میں انچھا رہا پھر میں نماز کی طرف متوجہ ہو گیا نماز سے فارغ ہو کر میں نے گھر کا رخ کیا گھر دور ہونے کے باوجود میں نے پیدل جانے کا فیصلہ کر لیا ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے جو تھکن تھی وہ میں یوں دور کرنا چاہتا تھا ویسے مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ خجرے میں اتنے روز بند رہ کر باہر آنے پر سورج کی شواؤں کے لمس یا تازہ ہوا نے کوئی ایسی تبدیلی نہیں پیدا کی جو میرے لئے ناقابل قبول ہوتی یا واضح طور پر محسوس ہوتی ورنہ عام طور پر اگر آدمی چند روز بھی بلکہ چند گھنٹے بھی کسی بند کمرے میں گزار کر بہار آئے تو سورج کی شوائے اور تازہ ہوا اس پر کبھی بہت خوشکوار اور کبھی بوجل سی تبدیلی ضرور پیدا کرتی ہیں اسی لئے میں نے پیدل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ اتنے روز نہ چلنے سے اگر ٹانگوں کے پٹھے ناکارہ ہو گئے ہوں تو ان کا دورانے خون بڑھ جائے میں سمجھ رہا تھا اس قدر چلنے کے باوجود نہ میں نے تھکن محسوس کی اور نہ ہی میرا سانس پھولا یہ تبدیلی میرے لئے خوشی کا باعث تھی اسی خوشی کی وجہ سے میں نے اور تیز اور تیز چلنا شروع کر دیا اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب میں نے محسوس کیا کہ جو بس یعنی مسافر لاری میرے سامنے بس ٹاپ سے چلی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی اور میں کافی آگے نکر چکا تھا یہ احساس ہوتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا ایک سنسنی سی میرے ودن میں دوڑ گئی میں نے ٹھہر کر اور گھبرا کر چاروں طرف دیکھا میرا خیال تھا کہ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے مگر ایسا نہیں تھا میرے چاروں طرف بہت سے افراد آ جا رہے تھے مگر میں نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں دیکھا تو اتمنان کا ساس لیا پہلا خیال یہی آیا کہ یہ میرے اندر کوئی اندرونی کیفیت ہوگی جو میں ایسا محسوس کر رہا ہوں اب میں نے درمیانی رفتار سے چلنا شروع کر دیا پیچھے رہ جانے والی لاری زند سے میرے برابر سے گزر گئی وقت کا مجھے کوئی اندازہ نہ ہوا مگر یہ احساس ضرور رہا کہ میں بہت جلد گھر تک پہنچ گیا ہوں یہاں کے لوگ ٹوپیاں اڑھے یا آسلینے اوپر کرتے ہوئے محلے کی مزید کی طرف پرواہ دوا تھے گویا یخاں ابھی تک جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی تھی اگر ایسا ہی تھا تو میں اتنی فاصلے کو اسے چند منٹوں میں بلکہ چند ثانیوں میں تیہ کر آیا تھا گلی میں داخل ہو کر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر نگاہ ڈالی وہ بند تھا اس پر پڑھنے والی نگاہ لوٹ کر آئی تو میں نے خود میں غمگین سی کیفیت کو پیدا ہوتے محسوس کیا بے وجہ ہی خیال آیا کہ میں غمزدہ ہوں میں نے اپنی تیزی سے بدلتے ہوئی کیفیت کی وجہ سے الجن بھی محسوس کی میرا وجود کسی ایسی ریل کی طرح لگ رہا تھا جو تیزی سے گزر رہی ہو اور اس میں بیٹھنے والے کو کھڑکی سے بہت سے مناظر نظر آ رہی ہو اور تیزی سے تبدیل ہو رہی ہو ابھی ایک منظر پر نگاہ ڈال بھی نہ پاتا تھا کہ وہ منظر تبدیل ہو جاتا تھا میری بلکل وہی کیفیت تھی میں لمحوں میں دروازے تک پہنچ گیا غم کی کیفیت یہاں آتے آتے مزید جہری ہو گئی تھی میں نے دروازے کا کنڈا بجایا مجھے یقین تھا کہ گھر کے تمام افراد ہی جاک چکے ہوں گے امم آزان کی آواز پر ہی اٹھ بیٹھتی تھی اور باری باری سب کو اٹھا دیتی تھی تایا تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے البتہ چچا زیادہ تک گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس پر تایا ان سے اکثر نالا رہتے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کے اخلاق کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا ماخبور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم رہ گیا ہے تمام وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئے کا مینڈک بند کر رہ گئے ہیں تایا کی اس بات کو یاد کر کے میں بے ساختہ مسکرہ اٹھا اسی وقت کسی نے دروازہ کھول دیا سورج کی روشنی اس وقت مشرقی کنارے ہی تک محدود تھی اس لیے آنگن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا دروازہ کھولنے والا کوئی مرد تھا اتنا میں جان چکا تھا کون ہے دروازہ کھولنے والے نے پوچھا اور اس آواز نے گویا میرے اندر توفان سے مچا دیئے میں خوشی سے بے قابو ہو گیا وہ سو فیصد شرف الدین تھا میں لپک کر اس کے گلے لگ گیا وہ بھی مجھے اپنے سامنے پا کر حیران اور خوش ہو گیا اس نے اپنے دونوں بازوں میرے گرد لپیٹ دیئے اور بڑی زو سے بھیج کر بولا وقار الحسن تم؟ تم کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں بڑی دیر تک کچھ نہ بول پایا میری آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا بس میں بھی اسے بھیجے گیا اور وہ منظر میری نگاہوں میں گھون گیا جب میں نے اسے زخمی حالت میں سڑک پر پڑا دیکھا تھا میاں کون ہے بتایا نہیں تم نے یہ آواز تایا کی تھی وہ لالٹین لیے دروازی کی طرف بڑھ رہے تھے لالٹین کی روشنی کا دائرہ ان کے چہرے کا آہاتہ کیے ہوئے تھا میں زرد روشنی میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیرت سے کونگ رہ گیا اگر آواز ان کی نہ ہوتی تو میں انہیں کبھی بھی نہ پہچان پاتا وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکے تھے کہ پہچاننا مشکل تھا میں شرف الدین کو پرے کرتا ہوا ان کی طرف لپکا تایا میں ہوں وقار الحسن اوہ تم تم وہ لالٹین زمین پڑک کر مجھ سے لپٹ گئے میں نے محسوس کیا کہ ان کا بدن ہولے ہولے کام پر رہا ہے پھر ان کے بدن کو جھٹکے سے لگنے لگے وہ رو رہی تھے ہاں وہ واقعی رو رہی تھے اب مجھے ان کی آواز بھی سنائی دی رہی تھی تایا تایا روی نہیں تایا میں نے انہیں بھیج کر رندھی ہوئی آواز میں کہا اتنے بہت سے دنوں کی جدائی شاید ان کے لئے جان لیوا رہی ہو مجھے بھی تو رونا آ رہا تھا چالیس روڑ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے بھیجی ہوئی آواز میں کہا مجھے ان کا یہ جملہ سن کر حیرت ہوئی جدائی اگر جان لیوا ہو تو اس کا لمحہ لمحہ بھاری گزرتا ہے صدیوں جتنا طویل اور حب زدہ موسم جیسا بوجھل مگر وہ تو کہہ رہے تھے کہ اتنے بہت سے دن گزر کر پتہ ہی نہیں چلا گویا میری جدائی کا تولیل دورانیاں ان کے لئے اتنا مختصر تھا جیسے صرف چند لمحے گزرے ہوں ان کے اس جملے نے مجھے چپ لگا دی تھی جسے شاید شرف الدین نے محسوس کر لیا اس نے میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس دے لیا اور ایک ہاتھ سے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تایا آپ آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں کیا آپ بیمار تھے کیا ہو گیا ہے آپ کو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا ان کے لڑکھڑاتے اور ایک دوسرے میں انجتے قدموں نے مجھے خبرات میں مبتلا کر دیا تھا ہم برامدے تک پہنچ گئے نہیں میاں اچھے بھلے تو ہیں ان کا لہجہ اجنبی اجنبی سطح تم کہو تم تو ٹھیک ہونا اس لہجے میں بھی وہ جوش و خروش نہ تھا جس کی مجھے توقع تھی میں ٹھیک ہوتایا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا اب تم آگئے ہو باتیں تو ہوتی رہیں گی ہم ذرا نماز پڑھ لیں اتنا کہہ کر انہوں نے پلم کے برابر رکھے مونڈے سے جائے نماز اٹھا کر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے جائے نماز بچھانے سے ہی ان کا سانس پھول چکا تھا یہاں لالٹین کے علاوہ کونس پر رکھے لنڈ کی روشنی میوی تھی اتنی تیز روشنی میں تایا کا چہرہ دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا ان کی آنکھیں اندر کو دھس گئیں تھی رخصاروں کی ہڈیاں اُبھر کر بدصورت لگ رہی تھی کندے کانوں کے قریب محسوس ہو رہے تھے اور سرخ و سفید رنگ زردے کے رنگ کسا ہو رہا تھا انہیں بیٹھ کر نماز پڑھتا دیکھ کر میں سر پکڑ کر رہ گیا شرف الدین گہری چپ لیے بیٹھا تھا میں پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہ تھا بلکہ وہ مجھے پہلے سے کچھ فربا لگ رہا تھا مگر چہرے پر تاثرات عجیب و غریب تھے آنکھیں ساکت اور بھیگی ہوئی سے محسوس ہو رہی تھی شرف الدین میں نے سرگوشی کی ہم؟ وہ یوں چونکا جیسے کسی گہری سوچ سے چونکا ہو کیا بات ہے شرف الدین سب خیریت تو ہے نا میرا دل بری طرح گھبرانے لگا آہاں ہاں سب خیریت ہے اس نے مجھے ایسے جواب دیا جیسے میں نے اس سے وقت پوچھا ہو اور اس نے بے تاثر لہجے میں مجھے بتایا ہو کہ کیا بجا ہے اممہ جہانی آپا اور شنو آپا کہاں ہیں میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر اممہ کے کمرے کی طرف لپکا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب خیریت ہے اممہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑ رہی تھی مجھے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر اچھل پڑے اور پھر لپک کر مجھ سے لپڑ گئی وقار وقار الحسن تم آ گئے میرے بچے میرے لال مجھے وہ بہت کمزور اور بیمار محسوس ہوئی اممہ سب خیریت تو ہے نا میں نے بے قراری سے چاروں طرف دیکھا جہانی آپا اور شنو آپا کہیں بھی نہ تھی آپ کو کیا ہو گیا اممہ آپ تو بہت کمزور ہو گئی ہے میں نے انہیں کندوں سے پکڑ کر سر سے پاؤں تک دیکھا وہ بہتے ہوئے آسوں کو دپٹے کے پلوں سے صاف کر رہی تھی ان کا رنگ سفید اور آنکھیں ویران ویران سی تھی نہیں ہاں ہاں بیٹا اللہ کا کرم ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے بیٹا کہ تو خیریت سے واپس آ گیا یہ کہتے کہتے اممہ پھر بلک بلک کر رونے لگی اممہ خدا کے واسطے مجھے بتائیے کہ سب خیریت ہے نا کچھ چھپائیے نہیں اممہ آپ تو بہت بیمار دکھائی دے رہی ہے نہیں بیٹا بس بڑھاپا ایک دم ہی چھا گیا ہے جتنی ہمت سے سب ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے مجھے بچیوں کی طرف سے بھی بہت فکر ہے خدا میری مشکلیں آسان کرے تم تو ٹھیک تھے نا کیا ہوا چلنے مکمل ہو گئے نا کیا کہا سنیرے بابا نے ہمارے حق میں دعا کریں گے یا نہیں اممہ نے ایک دم ہی اتنے سارے سوال کر دے کہ میں ہس پڑا مگر مجھے فوراں ہی احساس ہو گیا کہ بات ایسی نہیں تھی کہ میں ہسوں اممہ کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ گھر میں خیریت نہیں ہے کچھ ہوا ہے یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے تایا اور اممہ جیسے ہونستے والے لوگوں کو بھی توڑ پور کر لگ دیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اممہ میں اب وہ طاقت حاصل کر چکا ہوں کہ سادو جیسے شوبتے بازوں کو سبق دے سکوں کہنے کو تو میں نے ایسا کہ دیا تھا مگر اندر سے خود کو بہت کھوکلا محسوس کر رہا تھا بات تو جب تھی جب میں کڑے اور مجسمے کو بھی محفوظ کر چکا ہوتا تب میرا سینہ پھلا کر کچھ کہنا بجا تھا بہرحال فیل وقت انہیں تفصیل سے آگاہ کرنا ممکن نہ تھا بیسے بھی مجھے بیچینی تھی کہ گھر کی بوجھلپن کا سبب معلوم کر سکوں اس لیے بولا اممہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا شنو آپا اور جہانی آپا تو خیریت سے ہے نا اور چچا چچی تائی اور وہ کوسر سب ٹھیک ہے نا کوئی بات تو نہیں ہوئی دم لے لو بیٹا یہ بات تو ہوتی رہیں گی آو بہا چلتے ہیں میں کھانا لگوا دوں یا چائے پیو گے کھانا کھاؤں گا اممہ اتنے روز سے بھوکا ہوں صرف ابلی ہوئی تھوڑی سی سبزیوں پر گزارا کیا ہے اتنے روز اچھا اممہ نے حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا میں ان کی حیرت کی وجہ جانتا تھا میری صحت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا بلکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں خود کو پہلے سے زیادہ صحت مند اور چاکو چوبند اور طاقتور محسوس کر رہا تھا چلو پھر کھانا کھالے باقی باتیں بعد بھی ہو جائیں گی اممہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئیں میری بیچین نگاہیں اپنی بہنوں کو تلاش کر رہی تھی باہر آتے ہی میری نگاہ شنو آپا اور جہانی آپا پر پڑی وہ دونوں ہی تیز تیز اس طرف آ رہی تھی دونوں مجھ سے لپٹ کر روئی میں نے انہیں تسلی دی میرا خیال تھا کہ اتنے روز کی جدائی نے میری محبت ان کے دلوں میں بڑھا دی ہوگی جانے وہ میرے لیے کیسے کیسے وسوسوں میں گھری رہی ہوں گی اس لیے مجھے یوں صحیح سلامت با کر رو رہی ہے مگر ان کا رونا یوں بلک بلک کر رونا ثابت کر رہا تھا کہ بات کوئی اور ہے تایا اور اممہ کے بعد ان دونوں کا ہی رویہ بھی ان کے بوجھلپن کی کسی انجانی سبب کو ثابت کر رہا تھا میں تایا اور اممہ سے سبب پوچھ چکا تھا کہ کیا ہوا ہے دونوں ہی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا اب ان دونوں سے کشنا بیکار تھا میں نے خود ہی سبب جاننے کا ارادہ کیا ان دونوں کی خیریت کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اممہ سے جلد آنے کا کہہ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تایا اور شرف الدین برامدے میں کسی بدھ کی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے دونوں خلاؤں میں گھور رہے تھے تائی شاید اپنے کمرے میں تھی اور کوثر تو یقیناً کسی کتاب کے مطاللے میں غرق ہوگی شاید اس تک ابھی میری آنے کی خبر نہیں پہنچی تھی ورنہ تو وہ ابھی دوڑی دوڑی باہر آ جاتی اب تو وہ اس قابل تھی کہ دوڑ سکے اممہ جہانی آپ سے کھانا نکالنے کا کہہ رہی تھی میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا سامنے ہی چچا کبودروں کو دانہ ڈال رہے تھے مجھے دیکھ کر چونکے پھر لپک کر مجھے اپنی بھاؤں میں بھڑ لیا چچا کیسے ہیں آپ اور چچی کہاں ہیں وہ میں نے ان کے سینے سے لگے لگے پوچھا اپنے بھانجے بھانجیوں کے پاس گئی ہیں دلی تم تو ٹھیک ہو نا تمہاری طرف سے سبھی پریشان تھے انہوں نے آستین سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا دیکھ لیجئے اچھا بھلا ہوں میں نے دو قدم پیچھے ہو کر کہا ہاں تم تو اچھے بھلے ہو لیکن وہ کچھ کہتے کہتے ججد گئے لیکن کیا میں آگے بڑھا لیکن اسی لمحے اممہ نے آواز دے لی وہ چچا کو بھی کھانے پر بلا رہی تھی چلو چچا نے باٹ ٹال دی چچا مجھے بتائیے تو کہ کیا ہو گیا ہے ورنہ میں میں پاگل ہو جاؤں گا میں شدید جذباتی دباؤ کا شکار ہو گیا تمہاری اممہ نیچے انتظار کر رہی ہیں دیر سویر تمہیں سب پتا چل جائے گا ویسے تو سب خیریت ہے تم پریشان نہ ہو انہوں نے گول مول جواب دیا ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے نیچے اتر آئے برامدے میں کھانا لگ چکا تھا تایا، اممہ، شرف الدین دسترخوان پر موجود تھے مگر یوں جیسے کسی نے پتھر کے بت بٹھا دیے ہو میں اور چچا ہاتھ دو کر بیٹھ گئے پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ تائی نہیں ہے کوثر، جہانی آپا اور شنو آپا تو ویسے بھی شرف الدین کی موجودگی میں ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی مگر تائی کو تو دسترخوان پر ہونا چاہیے تھا اممہ، تائی، تائی کہاں ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا گو میرے اس سوال سے پہلے بھی پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر مجھے یوں لگا جیسے ہی سناٹا ایک دم بہت ہی گہرا ہو گیا ہو جیسے سوال سن کر ان سب نے سانس تک روک لیے ہو میں نے باری باری سب کی طرف دیکھا جو پھیلی ہوئی ویران آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے میرے اندر توفان سے اٹھنے لگے تائی کہاں ہیں؟ میں نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا جیسے اندر اٹھتے توفان میرے خونٹوں تک آ گئے ہوں اپنے کمرے میں ہیں وقار جواب دینے والے تائی تھے اور جواب دیتے دیتے یوں بلک پڑے تھے جیسے کوئی بچہ غم سنبھال نہ پایا ہو اور دھاڑیں مار مار کر رو پڑا ہو تائی میں گھبرا کر چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا کیا ہو گیا تائی آپ سب بولتے کیوں نہیں بتاتے کیوں نہیں کہ کیا ہوا ہے میں بری طرح چیخ پڑا اسی وقت مجھے اپنی پشت پر سے ہسی کی آواز آئی وحشت بری ہسی ایک ایسی ہسی جس میں غموں اور دھکوں کے گہرے احساس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا کھوکلا پن تھا کہ وہ ہسی ہونے کے باوجود بھی ہسی محسوس نہیں ہو رہی تھی میرے سامنے بیٹھے تمام لوگوں کے خوف زدہ نگاہیں میری پشت کی طرف اٹھ گئی اور میں ایک جھٹکے سے منا تائی تائی وہ مجھے قریب آتا دیکھ کر ہستی ہوئی دور بھاگ گئی اور بولی پکڑ لو مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا کوسر کو دلھن بنا دیا ہے میں نے پال کی منگا لو اے شور نہ کرو پوٹ گئی تو ناراض ہو جائے گی بھاگ جائے گی بہت دور جو ہی میری نگاہ سامنے کھڑی ہستی پر پڑی میں بھوچکا رہ گیا وہ تائی تھی ہاں یقیناً وہ تائی تھی مگر اس وقت وہ جس حالت میں کھڑی تھی اسے دیکھ کر میرے تمام بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے بدن پر میل کی دھاریں جمی ہوئی کی چہرے پر آنسوں کی لکیریں جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی آنکھوں میں بھری وحشت دیکھنے والے کے جسم میں سناٹے سی بھر رہی تھی ان کے کپڑے بے حد میلے تھے مگر وہ سرخ گوٹا لگا دوپٹا سر پر ڈالے داتوں میں انگلی جبائے چھوٹا سا گھونگٹ نکالے ہمیں دیکھ کر ہس رہی تھی وہ قطعی اپنے حواسوں میں نہیں تھی میں انہیں اس حال میں دیکھ کر لپک کر ان کی طرف پڑھا میں حیرت اور دکھ سے بد بن چکا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا سوچنے سمجھنے کی سارے قوتیں سلب ہو کر رہ گئی تھی اچانک میں نے سسکیوں کی آواز سنی یہ سسکیاں جہانی آپا شنو آپا اور اممہ کی تھی اممہ میرے پیچھے دسترخان پر بیٹھی رو رہی تھی جبکہ جہانی آپا اور شنو آپا اممہ کے کمری کے دروازے کی چوکٹ سے لگی کھڑی تھی یہ یہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے نہیں میں پھٹی پھٹی آواز میں چیخ اٹھا تھا میری نگاہیں اب بھی تائی پر جمع ہوئی تھی اسی وقت پیچھے کسی نے میرے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ دیئے میں پلٹا وہ شرف الدین تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا وقار الحسن تائی پاگل ہو گئی ہے اس نے سرگوشی کی تھی مگر مجھے یوں لگا جیسے ایک جملے نے میرے وجود میں چھپے کسی ایٹم بم کو چھولیا ہو ایک توفان سا تھا ایک بے پناہ شور جس نے مجھے نٹھال کر دیا میں بد کی طرح ساکت کھڑا اپنے اندر اٹھتے توفانوں کا شور سن رہا تھا پاگل ہو گئی مگر کیوں کیسے یہ جملہ میرے موں سے نکلا تھا مگر یوں لگا جیسے گھر کے سارے درو دیوار گونج رہے ہو جیسے یہ سوال میں نے نہیں گھر کے درو دیوار نے پوچھا ہو تم آو پہلے کھانا کھالو شرف الدین شاید مجھے اس توفان سے نکالنا چاہتا تھا بے وقوف تھا وہ یہ واقعہ میرے لئے کسی علمیے کسی سانحے سے کمنا تھا میرا دل پھٹا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کھانا کھالو میں نے اس کا ہاتھ جٹک دیا پلٹ کر امہ کے قریب پہنچ گیا ان کے چہرے پر ویشت اور درد و غم کسی کیفیت تاری تھی اور تایا تو بلکل سفید ہو چکے تھے امہ تائی کو کیا ہوا ہے کیا ہوا سب کچھ خدا کے واسطے مجھے بتائیے اور اور کوسر وہ کیسی ہے اس کی حالت تو بہت خراب ہوگی دسترخوان پر کھانا تھنڈا ہو چکا تھا ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے کسی کا ہاتھ بھی کھانے کی طرف نہیں بڑھا تھا سب بت بنے بیٹھے تھے میں اس سب کو ساکر دیکھ کر کوسر کے کمرے کی طرف جانے لگا مگر اسی لمحے تایا نے مجھے آواز دی وقار الحسن کوسر یہاں نہیں ہے ان کے لہجے میں ان کی آواز میں ہزاروں کانچ کے ٹکڑوں کسی چوبن تھی کہ کیا مطلب میں ٹھٹک گیا کہاں ہے وہ آپ نے اسے کہیں جانے کیوں دیا کاش میں اسے روک سکتا تایا میرا دل بیٹھ گیا تھا انہوں نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس سے اصل بات میری سمجھ میں آ گئی تھی وہ تو اچھی پھلی تھی تایا اسے اسے کیا ہو گیا تھا میں نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا شاید وہ پاگل ہو گئی تھی جانے اسے کیا ہو گیا تھا وقار وہ وہ کوسر بلکل نہیں تھی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا وہ بدل گئی تھی عجیب سی خوخاری آ گئی تھی اس میں لیکن ہمیں تو یہ گمانگی نہ تھا کہ وہ یوں ہم بھوڑوں کو چھوڑ جائے گی جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو جس معصوم سی معذور بچی کی آنکھوں میں ہم بچپن سے اپنے لیے بے پناہ محبت اور اپنایت دیکھنے آئے تھے وہ جس کی ہر سانس ہمارے لیے زندگی کی نویت تھی جس کا اچانک کسی معجزے کی طرح سے ہتیاب ہو جانا ہمیں پھر سے جوان کر گیا تھا وہ وہ ہمیں بے موت مار گئے وقار وہ یہ خط تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے اتنا کہکر تایا نے اپنے سرحانے رکھا ہوا ایک آغاز میرے سامنے کر دیا کوسر کے بارے میں یہ سن کر میں شدید صدمے سے دو جار تھا اور سوچ رہا تھا کہ تائی ٹھیک ہی تو پاگل ہو گئی جس معذور بچی کو انہوں نے اتنے برسوں سینے سے لگائے رکھا وہ صحتیاب ہونے کے بعد اچانک مر جائے تو انہیں پاگل پن کا ہی دورہ پڑنا چاہیے تھا یہ سوچتے ہوئے میں نے کوسر کا خط کھولا میں یہ خط پڑھ کر بھی حیران ہو رہا تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھے خط کیسے اور کیوں لکھا کیا وہ اپنی موت کے بارے میں جانتی تھی یا اس نے خودکشی کر لی پھر جون جون میں اس کا خط پڑھتا گیا میرا صدمہ شدید غصے میں تبدیل ہوتا چلا گیا اس کے لکھے ہوئے خط سے جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دکھ کا باعث بھی تھا جسے میں مردہ سمجھ رہا تھا وہ زندہ تھی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنا گھر اور اپنے بڑھے والدین کو چھوڑ کر گئی تھی وہ کسی کی محبت میں مفتلہ ہو کر بھاگ گئی ہوتی تو شاہر نے اسے ماف کر دیتا مگر یہ جان کر میرا روم روم غصے اور دکھ سے سلگنے لگا تھا کہ وہ اپنی گھناؤنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر گھر چھوڑ گئے وہ ان پرسرار علوم پر مکمل دسترس حاصل کرنے کی خواہش اور پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کی شدید خواہش کی تکمیل کرنا چاہتی تھی گویا وہ سادھو کے نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند تھی پرسرار علوم کی دلدل میں وہ اس حد تک اتر چکی تھی یہ جان کر میں حیران رہ گیا ایسا کرتے اسے اپنے ان بوڑے والدین کا بھی خیال نہ آیا جو زندگی بھر اس کے غم میں گھلتے رہے تھے اور اب اسے صحت مند پا کر اسے ہزاروں امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے اتنے برسوں میں پہلی بار ہی تو انہوں نے اولاد کی خوشیاں دیکھی تھی ورنہ اب سے پہلے تو وہ گوشت کا وہ بے جان ٹکڑا تھی جس کے چہرے پر آنکھیں تو تھی مگر ان میں روشنی نہ تھی اس کا بدن تو تھا مگر اس میں جان نہ تھی تائی نے اس سے وابستہ جانے کتنے خواب چند ہی دنوں میں آنکھوں میں بسا لیے تھے کتنے خوش تھے وہ عورت آیا مگر کوثر نے ان کی اپنی اولاد ہو کر بھی ان سے دشمنوں کا سسلوک کیا تھا اس نے خاندانی عزت وقار کی بھی دھجیاں بکھیر دی تھی کون تھا جو یہ یقین کرتا کہ وہ اپنی دیوانی خواہشات کی بنا پر گھر چھوڑ گئی ہر شخص سوچ رہا ہوگا کہ آوارہ تھی معذور رہ کر اپنی آوارگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکی تھی مگر ٹانگیں ملتے ہی اس نے پر نکال لیے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بڑے والدین اس کے مطالقین لوگوں کو باتیں کیسے سنیں گے کیسے لوگوں کے تانے سنیں گے کوثر کا یہ روح میرے اندر بے پناہ نفرت پھیلا گیا اس نے خط میں لکھا تھا وقار میں جانتی ہوں کہ میرے گھر سے چلے جانے کو لوگ کیا رنگ دیں گے مگر تم جانتے ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں یہ میری خوش قسمتی اور تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ خدا نے مجھے صحت دی ورنہ میں تو اس بند کمرے میں بھی تمام قوتیں حاصل کر لیتی ایک بات یاد رکھنا وقار کہ میں اپنی منزل ضرور حاصل کروں گی شاید مجھے تمہاری وجہ سے ایک بار گھر آنا پڑے میں جہاں جا رہی ہوں وہاں تم جیسے کمزوروں کے قدم نہیں پڑ سکتے پھر بھی اگر تم سادو سے ٹکر لینے کے لیے میری مدد چاہو تو میں حاضر ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا سادو تمہارا دشمن ہی سہی مگر ایک بات سچ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب دنیا کی لذتوں سے محروم کر دینے والا مذہب ہے جبکہ ان کی عطا کی ہوئی شکتیاں انسان کو لذت کے لا محدود اور لا متناہی سمندر میں غرب کر دیتی ہیں تم ان مذاہب کے چکر میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے تم ایک نوجوان اور بھرپور مرد ہو تمہاری عمر چلے کاٹنے کی نہیں ہے تمہیں گناہ اور ثواب کے چکر سے نکل کر دنیا کی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے تم میں بڑی شکتیاں پانے کی صلاحیت ہے میں سادو سے ملی تھی اس کے باوجود کہ وہ تمہارا مخالف ہے حریف ہے میں اس سے بے پناہ متاثر ہوئی ہوں اس کی پیشانے عوتوں کا منبع ہے اس کا ٹیڑا میڑا بدن خوفناک آنکھیں اور آنکڑے جیسے ہاتھ اپنے اندر بے پناہ عوتے طاقتے اور لذتے سمیٹے ہیں اس کا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں وہ تو تم سے صرف اس لیے الجا ہے کہ مجسمہ اور کڑا حاصل کر سکے یہ چیزیں تمہارے لئے بیکار تھیں تم ایک بے وقفی کے چکر میں اپنی زندگی گوان رہے ہو شکونتلہ تمہاری کوئی بھی نہیں ہے اسے سکھ دینا یا نہ دینا تمہارا مسئلہ نہیں ہے تمہارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہاری حویلی خالی کر دے تاکہ تم اپنی ماں کے خواہش کے مطابق اسی جدی پشتی حویلی میں اپنی زندگی گزار سکو سو وہ خالی ہو گئی تم چاہو تو اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر وہاں جا سکتے ہو اب تمہیں چاند کا قیدی بن کر نہیں رہنا ہوگا اب اس چمند کی قیدی وہ حسین عورتیں ہوں گی جو سادھو کی پیاز بجائیں گی ممکن ہے اس معاملے کو تم کوئی گھنانا عمل سمجھتے ہو مگر ذرا سی عقل سے سوچ لو تو معاملہ صاف ہو جائے گا اس دنیا میں صرف سادھو ہی نہیں یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے اب تم یقیناً ہر پریشانی سے آزاد ہوگے امروحہ جا کر اپنی زندگی اسی طرح گزارو جیسے تمہارے باپ دادا نے گزاری تھی مگر صرف ایک بات یاد رکھنا کہ میں اپنی منزل پائے بغیر چین سے نہیں رہوں گی اور تم جانتے ہو کہ میری منزل کیا ہے میں اس بارے میں تم سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں امید ہے اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا تم یہ کبھی نہ بھولنا کر بھی تمہارے تمام حالات سے واقع ہوگی مجھے یہ بھی امید ہے کہ تم اتنے عرصے میں اپنی پرسکون زندگی میں کسی تلاتم کو آواز نہیں دوگے بہتر تو یہ ہے کہ تم ابھی سادو کا پیچھا چھوڑ کر اپنی بہنوں کو بیانے کے بارے میں سوچو تاکہ جب تمہاری زندگی شروع ہو تو کوئی الجھن تمہیں پریشان نہ کر سکے یہی ہم دونوں کی بہترین زندگی ہوگی امہ اور اببہ کو تسلی دے دینا کہ ان کی بیٹی لوٹ آئے گی اپنی عزت پر حرق نہیں آنے دے گی اور لوٹ آنے کے بعد وہ سب کے درمیان زندگی گزارے گی صرف اتنا بتا دینا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھ لیں ماں باپ کے سامنے زبان سے کہنے کی جڑرت تو شاید میں نہیں کر پاتی اس لئے یہاں لکھ رہی ہو کہ تم میری پہلی اور آخری خواہش ہو وہ آنے والے لمحوں کے فریم میں مجھے تمہارے ساتھ دیکھا کریں میں کچھ عرصے کے لئے جا رہی ہوں کہ یہاں رہ کر وہ شکتی حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے اجازت کس سے لیتی کہ مجھے کوئی بھی اجازت نہ دیتا اس لئے بغیر اجازت جا رہی ہوں اسے میری نافرمانی سمجھا جائے گا بقار الحصر لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نہ نافرمان ہوں نہ ماں باپ کے دکھ سے نواقف مگر جس راستے پر میری تنہائی احساس کم تری اور ذہنی عذیت مجھے لے گئی تھی وہاں سے منزل پائے بغیر لوٹ آنا میرے بس میں نہیں ہے میری پائی ہوئی شکتیاں ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گی کڑے وقت بھی مجھے تم خود سے قریب تر پاؤ گے میں تمہاری رحمے آنے والے ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گی اس لئے شگفتہ کو وہ طوفان بنانے کی کوشش نہ کرنا میں اس بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہیں رننا چاہتی میرا انتظار کرنا ہمیشہ سے ہمیشہ تک تمہاری کوسر یہ تحریر ایک ایسی تلوار بن کر میرے وجود میں اتری کہ میں نے خود کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس کیا اس کا یوں گھر سے چھوڑ کر چلے جانا ہی تائے اور تائے کے لئے قیامت سے کم نہ تھا کہ اس کی یہ بے باگ تحریر بھی انہیں زمین میں گاڑ گئی ہمارے خاندان میں لڑکیاں اسے معاملات پر نگاہ بھی نہیں اٹھا پاتی تھی جن پر کوسر نے بڑی بے باگی سے گفتگو کی تھی اس نے مجھے گویا دھمکی دی تھی کہ میں شکفتہ کا خیال دل سے نکال دوں ورنہ وہ اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گی میں تو بارش کی پہلی پھوار سی محبتوں کا متمنی تھا مگر کوسر کی محبت تو ایک طوفان بلاخیز بن چکی تھی اگر اس کی محبت کا یہ انداز نہ ہوتا تو شاید میں خود کو شکفتہ کے تصور سے نکال لیتا مگر اب اس کی محبت کا یہ انداز اس کی یہ حرکت میرے دل میں بھالے کی طرح اتر چکی تھی مجھے اس لمحے اس سے شدید نفرت کا احساس ہوا وہ جو اپنے بورے ماباپ کو دکھوں اور غموں کی گہری خندقوں میں اتار گئی تھی بھلا محبت جیسے الوہی جذبے کی امین کیسے ہو سکتی تھی محبت جیسے ہو سکتی تھی